اسلام علیکم جی کیا آل ہے آپ کا امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریص ہوں گے بھائی صاحب ایک بات سمجھ لیں یار بہت سے لوگ ازربائی جان کو لے کے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہمیں ٹریول ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ورگ پرمٹ دوں گا اور آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کی کمپنی میں آ جائیں آپ یہاں پہ ہوتل کے جوب میں آ جائیں یار اتنے میسجز اتنے کمنٹس میں یہ سوال کہ ہیں ہمیں ٹریول ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو یہاں پہ آپ وزرڈ ویزا پہ آ جائیں میں آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہاتے ساری کام پہ لگوا دوں گا تو ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ کیا ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یا ہمیں ٹریول ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے میں آپ کو پیکجز دوں گا جس میں جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ورگ ویزا ملے گا ازربائی جان کا تو انڈیا کے لوگ تو بہت زیادہ میسجز کر رہے ہیں اس چیز کو لے کے کہ ہمیں کیا داریکٹ ورگ پرمنٹ ملے گا پاکستان نہیں بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ کیا داریکٹ ازربائی جان کا ورگ پرمنٹ ملے گا تو یار ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی کہ فنڈا کیا ہے مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے بات کیا ہے یار بہت زیادہ آپ لوگوں کو بتائیں لیکن پھر بھی آپ لوگ سمجھ نہیں رہے یار ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو کیسے سمجھیں گے پھر پیسے ویسٹ کر دیں گے پھر کسی کی باتوں میں آ جائیں گے پھر پس جائیں گے پھر بولیں گے یار آپ نے تو صحیح بتائی نہیں تھا ویڈیو دیکھیں گے یقین کریں پراپر آپ کو سمجھ آئے گی پراپر سمجھ آئے گی کہ یہ فنڈا کیا ہے یہ چکر کیا ہے حضربائی جان میں کس طرح سے سیٹل ہو سکتے ہیں اگر کچھ اگر کچھ اگر کچھ ہو سکتے ہیں تو بھی سو چینل پہ نہیں ہے یار چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو یہ بات کہا رہا ہوں سو ابھی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈاریکٹ ور پرمنٹ کا لالج دیا جا رہا ہے یہ کیا سین ہے بھائی صاحب کچھ باتیں کروں گا سیدھی صاحب باتیں کروں گا لمبا ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کروں گا سین اس طرح سے کہ اگر آپ ازربائی جان کا ور پرمنٹ لینا چاہتے ہیں ڈاریکٹ تو انڈیا کے لوگوں کو بھی پاکستان کے لوگوں کو بھی نیپال کے لوگوں کو بھی سر لنکا انگلہ دیش کے لوگوں کو بھی ڈاریکٹ ور پرمنٹ نہیں ملے گا بات سمجھے اب پھر ملے گا کیسے بھائی ملے گا کیسے یہ بات میں سننیں پہلے تھوڑی سی معلومات اور سنیں وہ کہیں وہ سین یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ور پرمنٹ ہوتا ہے نا وہ اتنا جب بڑھ جاتا ہے نا مطلب ڈیمانڈز وہاں پہ لوگوں کی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوئی بھی گمڈ ور پرمنٹ تب ایشو کرتی ہے مطلب یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ بزنسز ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے جو رسٹ کا تو پھر وہاں پہ ور پرمنٹ کچھ کمپنیز ایشو کرتی ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی ملک کے لوگوں کو تو ہم نہیں دیں گے تو بھائی ہم باہر کے لوگ لے کے آئیں گے اب جیسے آپ سمجھ لیں دبائی میں جیسے آپ سمجھ لیں کطر میں سعودی میں ان کے لوگ خود کام نہیں کرتے اس لئے وہ باہر سے لوگ بلا لیتے ہیں ہمیں پاکستانیوں کو انڈینز کو نپالی بنگلہ دیشی کو ازربائی جان میں ایسا سین نہیں ہے ازربائی جان کے لوگ خود کام کرتے ہیں یہ بات ایک سمجھ لیں مقصود کچھ ایسے یار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہی ان کو کوئی باہر کا بندہ چاہیے ہوتا ہے اب وہ کیا ہو سکتا ہے اب میں نے اس کو بتایا تھا مطدب ویڈیو میں اس بات کو میں نے بتایا تھا وہ کیا ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی ہوتل پہ کوئی شیف کا کام ہو تو وہ آپ کو بلا لیں گے وہ بھی کون بلائے گا وہ بھی کوئی پاکستانی بولائے گا وہ بھی کوئی انڈین بولائے گا وہ بھی کوئی نیپالی بنگالی بلائے گا اگر اس کا وہاں پہ بزنسز ہے ریسٹورنٹ ہے ازربائی جان کی میں نے آج دن تک کوئی ایسی کمپنی نہیں سنی جو یہ کہتی ہوں کہ ہم ڈیریکٹ ورک پرمٹ ایسیو کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے کر رہے ہیں ہوتل کے کر رہے ہیں سیلزمن کے کر رہے ہیں ٹوریزمن ڈپارٹمنٹس کے کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے بھی دو ہی صورتحال ہے جس سے آپ ویزا لے سکتے ہیں یا تو کوئی بندہ آپ کو جو ہے وہ ڈیریکٹ ورک پرمٹ دے دے جو کہ جس سے آپ کونڈ ڈیریکٹ ہوں وہ آپ کو بیجے کہ یار یہ دیکھو میرے پاس بھائی یہ لائسنس ہے بزنسز لائسنس ہے میرے پاس وہ آپ کو دکھائے یہ دیکھو یار یہ میرے پاس لائسنس ہے اس لائسنس پہ میں آپ کو ویزا دوں گا میری کمپنی میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے میرے پاس موقع ہے یا میرے پاس گمبر نے مجھے ایشو کیا ہوئے کہ میں پاکستان سے انڈیا سے بندہ بلا سکتا ہوں اس کا کوئی ایویڈنس آپ کو دے گا ایسے دبائی سعودی کی طرح نہیں ہے بھائی سین نہیں ہے ازربائی جان اور سین ہے تو آپ کو بلا سکتا ہے دوسری صورتحال کے دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے ویزا پہ آپ وہاں پہ جوب تلاش کریں گے آپ وہاں پہ سٹوڈنٹ کارٹ بنائیں گے تو آپ پھر جب کسی کمپنی سے بات کریں گے تو وہاں پہ میں بھی کسی بندے سے آپ کی بات بن جائے اور وہ آپ کو جو ہے وہ جوب دے اور کہے کہ نہیں اب میں آپ کو ورگ پرمنٹ دے دیتا ہوں تو پھر وہ تو ورگ پرمنٹ ہو جائے گا ڈیریکٹ ورگ پرمنٹ نہیں ہوگا پیسے ویزٹ نہ کریں بات کو پراپر سمجھ لیں بہت سے لوگ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے انڈیا پاکستان سے تو زیادہ بنگلہ دیش سے کم ویزر ویزا پہ وہاں پہ جاتے ہیں جوب تلاش کرتے ہیں اگر جگار لگ جائے تو پھر سٹوڈنٹ کارٹ بنا لیتے ہیں ایک سال کے لیے اگر جگار لگ جائے تو کسی کمپنی میں ورگ پرمنٹ ان کو مل جاتا ہے اس طرح سے بھئی ازربائی جان کا ورگ پرمنٹ ملتا ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ بات سمجھ لیں پیسے نہ پسائیں پیسے اپنے کسی ٹریول ایجنٹ کو نہ دیں اس صورت میں کہ جی ویزر ویزا آپ کو ڈریکٹ پاکستان میں بیگ دوں گا ہیڈیا میں بیگ دوں گا جوٹ بات ہے سیدھی سیدھی جوٹ بات ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات سمجھ بھاگ ہی ہوگی ٹھیک ہے اگر سمجھ آگے لئے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ہے وہ ڈریکٹ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ٹیکی سو مجھ اللہ حافظ